پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّتٍ مِّمَّا إِن فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطَنِهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجِلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام کے تمام چلنے پھرنے وارے جانوروں کو اللہ تعالی نے ہی پانی سے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کیبل چلتے ہیں بعض دو پیروں سے چلتے ہیں بعض چار پیروں پر اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہے اور اللہ تعالی جسے چاہے سیدھی رہ دکھاتا ہے ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس بات کی تعالیم دے رہا ہے کہ دنیا میں جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو ہم مختلف قسم کے جانوروں کو دیکھتے ہیں بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ کیبل چلتے ہیں بعض جانور وہ ہوتے ہیں دو پیروں پر چلتے ہیں بعض چار پیروں پر جیسے سانپ وغیرہ جو ہے یہ پیٹ کیبل چلتے ہیں اسی طرح کچھ جانور جو ہے دو پیروں پر چلتے ہیں کچھ جانور چار پیروں پر چلتے ہیں اور اللہ تعالی نے کہا جو چار سے زیادہ پیروں پر چلتے ہیں جیسے کیکڑا آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کے بھی چار سے زیادہ پیر ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جانور ہے یہ اس آیت میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی ایک نشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ترہ ترہ کی مخلوقات ترہ ترہ کے جانور ترہ ترہ کے چیزیں یہ اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہمارا رب اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے اس کی خلقت میں اس کی تخلیق میں کسی قسم کا نقص کسی قسم کا عیب نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہے یعنی قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں وہ محکم اور واضح ہے جس سے آدمی باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ وہی راہ ہے جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھی راہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ان کو دکھاتا ہے ورنہ عام طور سے جو لوگ کتاب و سنت کو توڑ مڑور کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں توڑ مڑور کر اس سے چیزیں استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے صدقہ کر کے احسان جتلانے کے تعلق سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی پر آپ نے صدقہ کر دیا اب اس کے ساتھ آپ کے تعلقات تھوڑے سے خراب ہو گئے تو آپ اس پر احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کی اتنی مدد کی میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا میں نے اس کا اتنا تعون کیا لیکن وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے ایسا معاملہ بنا رہا ہے میرے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو صدقہ کر کے اپنے صدقے کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر کے یا تکلیف پہنچا کر کے اگر انسان کسی پر احسان جتلاتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعون کر کے تو وہ اپنے عمل کو ضائع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس احسان کو ضائع کر دیتا ہے ہاں اس کے اس صدقے کو ضائع کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اور جو انسان کسی کو صدقہ دے کر اس پر احسان جتلاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے تو اس کے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے یہ اللہ کے لئے نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہی کہا ان لوگوں کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس میں مثال بتائی ہے ان لوگوں کی جو لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف و شفاف پتھر ہے اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی رکھ دی گئی اور اس پر زوردار باریش ہوئی ایک پتھر جو صاف و شفاف ہے اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی رکھ دی جائے اور اس کے اوپر باریش ہو جائے تو کیا اس پتھر کے اوپر مٹی واقعی رہے گی نہیں بلکل صاف ہو جائے گی اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کی اعمال ایسے ہی صاف ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرتے ہیں تو ان کے اعمال کو اللہ رب العالمین جیسے وہ مٹی کو صاف کر دیتی ہے باریش ویسے ہی اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے اور ان کو پتھر صرف ظاہر ہونے لگتا ہے اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ان کی ریاکاری کی کمائی ہے جو انہوں نے ریاکاری کی تھی نا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو رہ نہیں دکھاتا تو ناظرین یہ بہت بری چیز ہے یہ گناہ ہے کہ ہم کسی کو کسی کے اوپر صدقہ کر کے یا کسی کے اوپر کوئی تعاون کر کے کوئی احسان کر کے اس کو احسان جتلائے یہ بہت بری چیز ہے مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں